بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس آج ہم کلاس نائن فزکس یونو نمبر ون فیزیکل کونٹیز اینڈ میئرمنٹ کی ایکسرسائز کے کوئیسٹنز کو ڈسکس کریں گے سٹوڈنٹس ہم نے جاہو یونو نمبر ون فیزیکل کونٹیز اینڈ میئرمنٹ کے دونوں پورشن دونوں پارٹس کو ہم نے جاہو کمپلیٹ کر لیا آج ہم جاہو اس کی ایکسرسائز کی طرف جاہو موب کرنے جا رہے ہیں سٹوڈنٹس ایکسرسائز جاہو آپ نے پیج نمبر ٹونٹی فور جاہو نکال لینا ہے بک کا تو یہاں پر جاہو ٹونٹی فور پیج جیسے ہی آئے گا تو اس کا کوئیسٹن نمبر جو وان پائنٹ وان ہوگا اس کو ہم جاہو سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں ان سرکل دی کریکٹ آنسر فروم دی گیون چوائسیز کہ اس نے کہا ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں سے بہت سارے جاہو آپشنز ہیں تو ان میں سے جو کریکٹ آپشن ہوگا وہ بتانا ہے آپ نے وہ کون سا ہو سکتا ہے کہ آپ کی جاہو چوائس کون سی جاہو ایگزیکٹ آپشن کی طرف جاہو آتی ہے تو دی نمبر اوم بیج یونٹس ان ایس آئی آر کہ جو وان ہے وان کوئیسن کے اندر اس نے لکھا ہے کہ بیج یونٹس جاہو کتنے ہیں تو جب آپ نے جاہو بیج یونٹس جاہو بڑھے تھے بیج یونٹس سے پہلے جاہو آپ نے جاہو بیس کونٹیٹس کو بھی ڈسکس کیا تھا تو بیس کونٹیٹس کا جو ٹیبل تھا اس میں جاہو دیکھا تھا کہ ٹوٹل جاہو سیون جاہو بیس کونٹیٹس ہوتی ہیں تو سیون بیس کونٹیٹس ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ساتھ ہی جاہو بیس یونٹس ہوگے تو نہ تو تھری ہوگے نہ سکس ہوگے نہ تو نائن ہوگے جو ایگزیکٹ آپشن جو بنے گا وہ اس کا ہے سی والا سیون کہ بیس یونٹ جہاں وہ ٹوٹل ساتھ ہوتے ہیں جبکہ ڈرائیو یونٹ سے ہوتے ہیں وہ ملٹیپل ہوتے ہیں اس کے پاس student question number 2 آتا ہے which one of the following unit is not a ڈرائیوٹ یونٹ اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ بتانا ہے اس میں کون سا جہاں وہ بیس یونٹ ہے نہ تو اس کے اندر جہاں وہ A والا option آتا ہے Pascal یونٹ نہیں ہے بیس میں تو C والا دیکھیں تو C والا بھی نہیں ہے نیوٹن تو D والا دیکھیں وارٹ یہ بھی جہاں وہ بیس یونٹ میں نہیں آتا تو exact option جو ہوگا وہ اس کا B والا ہوگا kilogram بیس یونٹ میں آتا ہے اس کے بعد students آ جاتا ہے question number 3 ہے amount of a substance in terms of numbers is measured in کہ amount of substance کو جہاں وہ ہم کس میں measure کر سکتے ہیں تو آپ نے جب table جہاں وہ بڑا ہوگا تو table میں لکھا تھا amount of substance کے لئے ہم مول کو یوز کرتے ہیں تو میس کے لئے جہاں وہ kilogram تو amount of substance ہم جس میں measure کرتے ہیں وہ ہے exact option D mall اس کے بعد آ جاتا ہے students جہاں وہ 4 والا an interval of 200 microsecond is equivalent 2 کہ 200 microsecond جہاں وہ کس کے equivalent ہوگا تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کے بعد جہاں وہ different options ہے 0.2 بھی ہے 0.02 بھی ہے تو 2 multiplied by 10 کے بعد minus 4 second بھی ہے تو 2 multiplied by 10 کے بعد minus 6 second بھی ہے تو یہاں پہ جہاں وہ 200 کے بعد اگر آپ دیکھیں تو micro ہے تو prefixes کے table میں 10 کی power minus 6 micro کی ہوتی ہے تو یہاں پہ 200 یہ جو 200 ہے تو اس کے جہاں وہ 20 جہاں وہ آپ نے اس کے اندر add کرنے ہیں تو 20 اس کے اندر add کریں گے minus 6 میں تو 10 کی power minus 6 اور اس کے ساتھ جہاں وہ 10 کی power 2 تو minus 6 اور plus 2 جو ہوگا اس کا answer بنے گا minus 4 تو exact option جو ہوگا اس کا c والا 10 کی power minus 4 second کے ایکولوگا 200 microsecond اس کے بعد students question number 5 آجاتے ہیں which one of the following is the smallest quantity کہ اس کے اندر جاہاں وہ سب سے smallest quantity کونسی ہو سکتی ہے تو 0.01 گرام اگر ہم دیکھیں تو یہ 1 multiplied by 10 کی power minus 2 کے ایکول ہے تو 2 mili گرام ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 multiplied by 10 کی power minus 3 کے ہے تو 100 micro گرام ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا تو 100 multiplied by 10 کی power minus 6 یا 1 multiplied by 10 کی power minus 4 گرام کے ایکول ہے اس کے بعد جو d option آجاتے ہیں 5000 nanogram تو 5000 nanogram جو ہے وہ 10 کی power minus 9 کی ایکول ہے تو یہ equivalent ہو سکتا ہے 5 multiplied by 10 کی power minus 6 گرام کے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو سب سے جاہاں وہ smallest quantity بنے گی وہ 5000 nanogram ہوگی اس کے بعد students آجاتے ہیں question number 6 which instrument is most suitable to measure the internal diameter of a test tube کہ test tube کا internal diameter measure measure کرنا ہو تو کونسی جاہاوو device کونسا instrument ہم use کر سکتے ہیں تو جب ہم نے جاہاو ورنئر caliber کو discuss کیا تھا ہم نے یہ بات کی تھی اسے ہم internal اور جاہاو external diameter جاہاو measure کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو exact option جو ہوگا وہ ورنئر caliber کا ہوگا اس کے بعد students ہمارے پاس جاہاں وہ next question number جاہاں وہ 7 ہوگا تو 7 کے اندر اس نے کہا ہے student claim the diameter of a wire as 1.032 centimeter using ورنئر caliber up to what extent do you agree with it کہ 1.032 centimeter جاہا وہ اس نے diameter جاہاو measure کیا ہے تو اب وہ کس سے measure کیا گیا ہے ورنئر caliber سے تو ورنئر caliber کے لئے جو exact جاہاو reading اگر ہم جاہاو دیکھیں تو یہاں پہ یہ آیا ہے 1.032 centimeter تو یہ reading جاہا وہ node کی ہے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں جاہا وہ کہاں تک ہم نے جاہا وہ اس کی reading رکھنی ہے تو centimeter کے اندر جو ورنئر caliber کا list count ہوتا ہے وہ 0.01 centimeter ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ point کے بعد دو دو digit آتے ہیں تو دو digits جو ہوگئے point کے بعد ہم centimeter والے میں وہ رکھیں گے باقی reading جاہا وہ اس کی exact نہیں ہوگی تو one centimeter one point zero centimeter تو یہ پہلے والا بھی نہیں ہوگا دوسرے والا بھی نہیں ہوگا تو تیسرے والے کو اگر دیکھیں تو one point zero three centimeter کہ point کے بعد جاہا وہ دو digits ہمارے پاس آتے ہیں zero اور three تو list count of the one year caliber centimeter میں جو ہوتا ہے وہ point کے بعد دو digit ہی آتے ہیں zero point zero one centimeter تو یہاں پہ دیکھیں تو یہ اس کی جاہاں exact reading جو نہیں ہوگی تو جو up to what extent do you agree with ہم جو agree کریں گے وہ one point zero three centimeter کے ساتھ کریں گے اس کے بعد student say measuring cylinder is used to measure تو جو measuring cylinder ہے وہ کس کے لیے use کیا جاتا ہے وہ volume کو measure کرنے کے لیے use کیا جاتا ہے اس کے بعد جاہاں next اگر ہم دیکھیں student noted the thickness of glass sheet using a secret gauge on the main scale it reads three division while eight division on the circular scale coincide with index line its thickness is کہ thickness اس کی جاہا وہ کونسی ہوگی three point eight centimeter بھی لکھا three point zero eight millimeter بھی لکھا three point eight millimeter ہے اسی طرح جاہا وہ three point zero eight millimeter ہے تو اگر ہم جاہا وہ secret gauge کا list count جاہا وہ یہاں پہ دیکھیں تو list count of the secret gauge جو ہوتا ہے وہ centimeter کے اندر zero point zero zero one centimeter ہوتا ہے اور millimeter کے اندر جاہا وہ zero point zero one millimeter ہے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ point کے بعد جاہا وہ دو ڈیجٹ آتے ہیں میلی منٹر میں تو اس کا جو exact option ہوگا وہ کونسا ہے بی والا three point zero eight millimeter اس کے بعد students آ جاتے ہیں جاہا وہ last list کا جاہا وہ significant figures in an expression are کہ significant figure جاہا وہ کہ اسے expression کے لیے use کی جاتی ہے تو یہاں پہ دیکھیں all the accurately non digits کے لیے جاہا وہ all the accurately known digits and the first doubtful digit all the accurately known and all the doubtful digits تو جب آپ نے جاہا وہ mcqs پڑھنے سے پہلے significant figure کو جاہا وہ define جاہا وہ کیا ہو تو اس کی definition کے اندر آتا ہے all the accurately known digits and the first doubtful digit اس کا all significant figure تو اس کا جو exact option ہوگا وہ c والا ہوگا students یہ mcqs سے اس کے جاہا وہ جو exact option تھے وہ آپ لوگ نے جاہا وہ دیکھ بھی لیا ہے اور اپنی بکٹے اوپر جاہا وہ لگا لیے ہوگے تو اب جاہا وہ ہم next جاہا وہ question number one دیکھتے ہیں question number جاہا وہ one point two میں what is the difference between base quantities and dry quantities give three examples in each case تو one point two جاہا وہ اس کا بتاتا ہوں answer جاہا وہ one point two کا what is the difference between base country and dry country دونوں کا جاہا وہ difference بتانا ہے تو اس سے پہلے جاہا وہ آپ one point three پہ آئے one point three میں کیا ہے pick out the base units in the following کہ اس میں جاہا وہ base units بتانے ہیں کون سے جاہا وہ ہوگے تو اگر base units کا table یاد ہے تو یہاں پہ جاہا وہ جو جول ہوگا یہ بھی ڈرائیب میں ہتا ہے نیوٹن جو ہوگا یہ بھی ڈرائیب میں آتا ہے کلو گرام base میں ہرٹس ڈرائیب میں مول امپیئر میٹر کیلون اور یہ جو ہوگے یہ چاروں units جو ہوگے یہ base میں آتے ہیں اس کے بعد جاہا وہ coulomb اور اینڈ وارٹ coulomb اور اینڈ وارٹ دونوں جو ہوگے یہ ڈرائیب units میں آتے ہیں سٹوڈنٹس یہاں پہ آپ لوگ نے جاہا وہ ٹک کر لینے جو base units ہوگے اس کے بعد question number one point four آ جاتا ہے one point four میں لکھا find the base quantities involved in each of the following ڈرائیب quantities کہ ڈرائیب quantities میں جاہا وہ کون کون سی base quantities جاہا وہ involve ہے تو یہاں پہ لکھا ہے کہ میں نے جاہا وہ length time اس کے بعد جاہاں force میں length mass time ہے volume میں لکھا ہے length ہے اس کے بعد جاہاں work میں دیکھتے ہیں تو length ہے mass ہے time ہے تو یہ one point four کے اندر جاہا وہ یہاں پہ a b c d تو length ہے time ہے length mass time اور اس کے ساتھ جاہا وہ volume میں آتا ہے length ہے اور اسی طرح ڈی میں دیکھیں تو ڈی میں جاہا وہ کیا ہے length mass time جی ہم بھی ہم جاہا دیکھتے ہیں تو یہ کیسے آتا ہے تو سٹوڈنٹس نے جاہا وہ آپ نے سب سے پہلے جاہا وہ یہاں پہ drive جاہا وہ quantities کا جو table ہوگا اور اسی کے ساتھ جاہا وہ اس کے units ہوگے وہ بھی آپ نے جاہا وہ نکال لینے ہیں تو جیسے ہی جاہا وہ آپ اس page پر آئے گے تو آپ کو جاہا وہ یہ table جاہا وہ نظر آئے گا physical quantities میں base اور drive quantities اور اس کے ساتھ جاہا بیس اور drive units کا تو یہاں پہ جاہا وہ آپ نے دیکھ لینا ہے کہ کیسے جاہا وہ اس میں length mass ہے تو سب سے پہلے جاہا وہ ہم دیکھتے ہیں کہ speed کی جو unit ہے وہ ہے meter per second تو meter per second میں جاہا وہ کہا ہے meter اور second دو جاہا وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ base unit جاہا وہ مل رہے ہیں meter اور second تو meter کس کی unit ہے length کی ہے second کس کی unit ہے time کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ speed کے اندر جاہا وہ length اور time جاہا وہ base quantities involved ہیں تو اس کے بعد جاہا وہ آپ نے volume دیکھا volume علی کا cubic meter تو cubic meter میں جاہا وہ کہا ہے m3 تو اب ہم نے یہ نہیں بتانا ہے کہ اس کے اندر جاہا وہ m3 میں کہ اس کے جو power جاہا وہ کتنی ہیں just ہم نے یہ بتانا ہے کہ کتنی جاہا وہ physical quantity اس کے اندر جاہا وہ شامل ہیں تو physical quantity میں کیا ہے cubic meter تو meter جاہا وہ یہاں پہ ہے meter کس کی جاہاں length ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ volume کے اندر length involved ہے اس کے بعد جاہا وہ force ہے force میں جاہا وہ کون کون سے آ جاتی ہے force کے اندر جاہا وہ newton اس کی جاہا unit ہے یہ کس کے اقل ہوتی ہے جا کلو گرام میٹر پر second scale کلو گرام جاہا وہ mass کے لیے ہے میٹر جاہا وہ length کے لیے ہے جو second ہوگا یہ time کے لیے ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ force کے اندر جاہا وہ کلو گرام جاہا وہ mass اور اس کے بعد جاہا وہ length اور اس کے بعد جاہا وہ time تین base quantities جاہا وہ involve ہے اس کے بعد students آ جاتا ہے یہاں پہ جاہا وہ work last way تو work کا فارمولہ ہوتا ہے یہاں پہ مارے پاس جاہا وہ f d تو f جاہا وہ force force میں آپ نے دیکھا ہے کہ کون کون سی mass ہے length ہے اور time ہے تو d جاہا وہ یہاں پہ displacement کو represent کر رہا ہے displacement بھی جاہا وہ meter میں ہوتا ہے تو یہ جاہا وہ length اس کے اندر بھی involve ہے تو اس کا مطلب اس کے اندر بھی جاہا وہ length mass اور time involve ہوگی تو اس کے بعد جاہا وہ students اگر آپ دیکھیں تو question number جو 1.2 تھا اس کے اندر لکھا تھا difference آپ نے بتانا ہے کہ base اور drive countries میں کیا ہے تو pay number five جو ہوگا اس کے جاہا وہ side پہ جاہا وہ آپ کو دو boxes نہ ترائیں گے ان boxes میں ایک base کا ہے اور دوسرا جو ہوگا وہ drive کا ہے تو اس کے ساتھ جاہا وہ اس نے three example جاہا وہ کہی تھی آپ نے جاہا وہ یہاں سے جاہا وہ example اس کی لکھ دینی ہے اس کے بعد students جاہا وہ اگر آپ دیکھیں تو جو next question آتا ہے next question میں جاہا وہ یہ پوچھا گیا ہے جو question number جاہا وہ one point اگر آپ بات کریں question number جاہا وہ one point جاہا وہ four کی one point two جاہا وہ base اور drive کا تھا اس کے بعد جاہا وہ one point three دیکھیں تو one point three کے اندر جاہا وہ ہم نے دیکھا تھا کہ کون کون سے جاہا وہ base units اس کے اندر جاہا وہ involve ہیں تو اس کے بعد جاہا وہ one point جاہا وہ four جو تھا question اس میں ہم نے جاہا وہ base quantity دیکھی اس کے بعد جاہا وہ question number one point five آجاتا ہے estimate your age in second کہ اپنی age کو جاہا وہ second میں آپ نے convert کرنا ہے تو میں suppose کر لیتا ہوں کہ جو آپ کی جو age ہے وہ کتنی ہے وہ fifteen years ہیں تو ہم نے جاہا اس کو second میں لے کر جانا ہے تو one year ہوتا ہے three sixty five days one day جو ہوتا ہے وہ twenty four hours تو one hour جو ہوتا ہے وہ sixty minutes کا one minute جو ہوتا ہے وہ sixty second کا تو age in second جو ہوتا وہ جتنے ویکٹر ہیں یہاں پہ fifteen three sixty five twenty four sixty اور sixty سب کو جاہا وہ آپ نے multiply کر دینا ہے تو fifteen multiplied by sixty three sixty five multiplied by twenty four multiplied by sixty multiplied by sixty تو multiply کر کے جو جو آنسر آئے گا وہ کیا ہے four seven three point four seven three zero four zero 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 تو اتنے جاہا وہ second آپ کے بعد جاہا وہ اس کا آنسر آ جائے گا اس کے بعد students جاہا وہ یہاں پہ question number جاہا one point six آ جاتا ہے یہ بھی ہم جاہا دیکھتے ہیں کہاں پہ اس کا آنسر ہے one point جاہا وہ seven ہے تو اس کا آنسر one point eight جاہا وہ zero error جاہا وہ necessary کیوں ہیں ہمیں سب کے جاہا وہ آنسر دیکھتے ہیں کہاں کہاں پر ہے تو one point جاہا وہ جو eleven ہے اس کا آنسر جاہا وہ یہاں پہ لکھا ہے why do we need to measure extremely small interval of times ہمیں جاہا وہ small interval time کی جاہا وہ ضرورت کیوں پیش آتی ہے تو یہاں پہ اس کا آنسر جاہا وہ لکھا ہے we need to measure extremely small interval of time تو یہاں پہ اس کو میں تھوڑا سا اور زوم کر دیتا ہوں we need to measure extremely small interval of time to calculate the time interval of natural and artificial events تو natural اور artificial events کو measure کرنے کے لیے ہمیں جاہا وہ extremely small interval of time کی ضرورت پڑتی ہے student اس کے بعد جاہا وہ ہم آتے ہیں exercise کے جو باقی question ہے اس کے آنسر جاہا وہ کہاں کہاں پر ہے وہ آپ لوگوں نے جاہا وہ دیکھنے ہیں کہاں کہاں پہ جاہا اس کے آنسر موجود ہو گئے تو summary میں آئیے گا summary میں جاہا وہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے 1.12 تو 1.12 جاہا وہ significant figure کی جاہا وہ definition پوچھی گئی ہے تو یہ والا جو stare ہے یہ پہلے بھی جاہا وہ highlight کروایا اس کے آگے لکھ لیا 1.12 اس کے بعد جاہا وہ اس سے جاہا وہ next question جاہا وہ significant figure کے relevant جو تھا وہ 1.13 ہے کہ اس کا جو answer ہوگا وہ یہ والا box آپ نے جاہا وہ لگا لینا ہے and improvement in the quality یہاں سے لے کر جاہا وہ pre-season تک جاہا وہ آپ نے اس کو highlight کر لینا ہے اس کے بعد جاہا وہ question جاہا وہ جیسے جیسے آ رہے ہیں اس کے جاہا وہ answer یہاں پہ آپ نے جاہا لگاتی جانا ہے تو یہ stopwatch کی definition اور اس کے ساتھ جاہا وہ mechanical stopwatch کا list count پوچھا گیا تھا اس کا answer آپ نے یہاں پہ لگا لینا ہے ٹھیک ہے students اس کے بعد جاہا وہ اس سے جاہا وہ پہلے جاہا وہ a question آتا ہے یہاں پہ وہ question جاہا وہ security gauge اور one year caliper دونوں کے جاہا وہ errors کے اوپر ہوگا تو آپ نے جاہا وہ one year اور security دونوں میں سے جاہا وہ a answer جاہا وہ highlight کر سکتے ہیں تو یہاں one point eight ہے one point eight کا answer لکھا ہے کہ zero error کو کیسے جاہا وہ آپ understand کر سکتے ہیں یہاں پہ zero error کی definition آپ نے لکھتے نہیں ہے کیسے understanding جاہا وہ ہوتی ہے اس کے بعد one point nine ہے کہ zero error جاہا وہ کیوں necessary ہوتا ہے یہ آپ نے لکھ دینا ہے یہاں پہ جاہا وہ correct measurement کے لیے یہ اس کا answer جاہا وہ highlight کر لیں اس سے جاہا وہ بات جاہا وہ کون سے ہے تو one point seven جاہا وہ one point seven اس کا answer جاہا وہ یہاں پہ یہ آپ box دیکھ رہے ہیں one year constant کی definition ہے اور اس کے ساتھ جاہا وہ آپ نے اس کا least count بھی لکھ دینا ہے جس کو least count of one year calibers تو students جاہا وہ یہ تھے جاہا وہ آج کی exercise کے question کے answer تو آپ لوگ نے جاہا وہ اس کو اچھے طریقے سے کرنا بھی ہے اور اس کو جاہا وہ highlight بھی کر لینا ہے آج کا lecture یہاں تک جاہا وہ ختم ہوا okay thank you so much اللہ حافظ